جی تو ناظرین آج ندیم ملک کے شو میں زین قریشی اور عزمہ بخاری کے درمیان شدید لڑائی ہو گئی اور کیونکہ عزمہ بخاری جو ہے عمران خان پر جو حملہ ہوا تھا اور اب جو دہشتگرد واسے پکڑے گا اس کا مزاق اڑا رہی تھی اور اس کو ایک نارمل چیز کہہ رہی تھی تو ان کی کیا آپس میں گفتگو ہوئی آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے اور پھر اس پر بات کرتے ہیں ملک صاحب جنرلائزڈ انفرمیشن ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ کل جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کو جو کنفیڈنشل چیزیں ہیں وہ کم از کم ان کو دکھا سکتے ہیں وہ اگر ساتھ جو ہے وہ نیکس نہیں بھی کی جا سکتی تو کم از کم دکھائی ضرور جا سکتی ہیں اور کورٹ کے نالج میں وہ چیزیں لے کے آئیں یہ جو ان کے نالج میں ہونی ضروری ہیں سو یہ اس حوالے سے اس کے اوپر ان کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے ان کو یہ واوے لا رونا دونا پرانی عادت ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو زین کو جو ان کے لیڈر نے کیا ہے وہ بتانے پر ان کو لگ رہا ہے کہ میں غیر سنجیدہ ہو رہی ہوں اب جو خود بالٹی لے لے کے وہ پھرتے رہے اب اس میں میرا کیا قصور ہے اگر وہ جو ہے ویلچئر پر سے کبھی اٹھ جاتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے کبھی وہ لنگراد کے چلتے تھے کبھی وہ سیدھی ہو جاتے تھے اور وہ اس وقت کہتے تھے میری جان کو خطرہ ہے اور اب جب ایک جو ہے وہ ایسی کونسپیریسی سامنے آئی ہے جس کے اندر کچھ جو ہے وہ تنظیموں کی بات کی جا رہی ہے جو اس کے اندر انوالف ہو سکتی ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے یہ امران سپسفک نہیں ہے یہ پاکستان سپسفک نہیں ہے اور پاکستان کے اندر حالات کو خراب کرنے کی ہے یہ میں ابھی نہیں ابھی نہیں مجھے کہا گیا ہے میں وہ ڈیٹیلز ملک سب میڈیا پر شیئر نہیں کر سکتی لیکن یقینا جو آثورٹیز ہیں جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے یا جو بھی کنسرن لوگ ہیں ان کو یقینا یہ چیزیں دکھائی بھی جائیں گی بتائی بھی جائیں گی میرے پاس وہ چیزیں موجود ہیں لیکن چونکہ پہلے میں آپ کو ایک سوٹ سنوا دوں جو علیمہ نے کہیں پہ انٹیو میں جس کا قتل کا ذکر کیا پھر اس کے اوپر دوبارہ آپ سے کومنٹ لیتا ہوں دکھائیے گا کیا بولا کوئی دس دن پہلے انہوں نے کہا کہ یہ کوشش کریں گے عمران خان کو بنی کالا شفٹ کریں اور بنی کالا شفٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ کیونکہ کھلا جنگل ہے اور جنگل کے اندر یہ کہیں گے کیونکہ اڈیالا سے اس لئے نکالا جا رہے تاکہ ان کو قتل کر دیا جائے یہ جو اس وقت وہ جو ایک خون چوسنے والی بیٹھ گئی ہے خواب و خیال ہے کہ سولہ سیٹوں کی جماعت اس وقت وہ اتنی فیرون بنے گی کسی بھی چیز کے اوپر کہ وہ یہاں پہ لوگوں کو قتل کروائیں گی زین بتائیے گا اپیل بھی چلی گئی ہے دو اوفیشلز کی طرف سے اور علیمہ کا سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے میں ابھی تک ریالیٹی نہیں سمجھ سکا کہ مقصد کیا ہے یہ خطرات جن کا نشاندہ ہی کر رہی ہیں عمران خان خود بھی دس اپریل دوزار بائیس کے بعد جو واقعات تھے جلسے جلوسوں کے اس میں بار بار وہ کہتے تھے وزیر آباد کے اٹیک سے پہلے پہلے کہ کوئی مذہبی جنونی کو پیش کیا جائے گا جو میرے اوپر حملہ کرے گا اب علیمہ نے ایک بیان دو رہا ہے تو یہ خطرناک نشاندہ ہی ہے ملک صاحب دیکھیں میں نے پہلے عرض کی عظمہ بغاری صاحبہ جو ہیں اب حکومت میں آ گئی ہیں اب صرف بیان بازی سے کام نہیں چلیں گے ان کو تھوڑا سا سنجیدہ ہونا پڑے گا تھوڑا سا آنسر بر ہونا پڑے گا میں نے پہلے یہ بات کی یہ کہتی ہیں کہ جی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا اس لیے ہم نے دو ہفتوں کے لیے بین کر دی ملاقات بھئی اگر سیکیورٹی کی مسئلہ تھا دو ہفتوں کے لیے بین کر دی اپنے ملاقات تو کمیشنر اسلام آباد میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کی تھی شوک ابتدا میں تو کمیشنر اسلام آباد اور جیل سپرٹینڈنٹ کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں ہائی کورٹ کا آرڈر جیسے آرڈر کے تحت لوگوں کو ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے اس کا نشانہ صرف عمران خان ہے اور عمران خان کو عوام سے اس کا رابطہ منقطع کرنا عمران خان کو آئیسولیٹ کرنا اس کا مقصد ہے میں میری بہین ہیں اور یہ اس قسم کی غیر سنجیدہ باتیں کرتی ہیں مجھے مجبور کر دیتی ہیں وہ باتیں کرنے پر جو میری طبیعت کے خلاف ہے حقیقت یہ ہے ان کے لیڈر کو ایک ربر کی جوتی پڑی تھی ہفتہ در کے مارے وہ باہر نہیں نکلا تھا یہ کہہ رہی ہے کہ سابق وزیر آزم کو گولیاں لگیں وزیر آباد اس پر قاتلانہ حملہ ہو فورنزک رپورٹ کہہ رہی ہے کہ تین شوٹر تھے آٹومیٹک رائیفل کا راؤنڈ تھا یہ کہہ رہی ہے کہ ایک پاگل آدمی تھا اس نے نائن میلٹر کی گولی سے بدوق سے گولی چلائی اور ہم نے اس کو پکڑ لیا تو معاملہ ختم ہو گیا سابق وزیر آزم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور ان کی جان کو ابھی بھی خطرہ ہے یہ اب اطلاعات و نشریات کی وزیر بن گئی ہے کیا وزیر کو زیب دیتا ہے کہ وہ تمسخریں اڑائیں مزاق کریں ان کو اس چیز کو سنجیدہ لینا چاہیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ ایک ڈھونگ ہے یہ کہنا کہ جی سیکیور بوم ڈسپوزل سکوارڈ کرنی ہے یہ کرنی ہے وہ کرنی ہے جیل کے اندر بوم ڈسپوزل کارڈ روٹین میں ہوتی ہے ملک صاحب میں پچھلے دس کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے زین آپ کوئی سجست کریں کہ کیا کرنا چاہیے سر سب سے پہلے تو یہ جو دو ہفتے کا بین ہے یہ لفٹ ہونا چاہیے کل صبح عمران خان کے تین خان کے تین بڑے اہم کیس لگے ہوئے ہیں عمران خان کی فیملی کو اور عمران خان کے وکیلوں کو اور عمران خان کے ساتھ جو سات ہزار اور قیدی اسی اڈیلہ جیل میں بیٹھے ہیں ان کو ان کی لواہکین اور ان کی لیگل کاؤنسل کی رسائی حاصل ہونی چاہیے انہوں نے سیکیورٹی محجز لینے ہیں سو دفعہ لیں انہوں نے سیکیورٹی بڑھانی ہے سو دفعہ بنائیں انہوں نے نفری بڑھانی ہے سو دفعہ بنائیں انہوں نے سرچ بڑھانی ہے سو دفعہ بڑھائیں لیکن ہمارا راستہ روکنا ہمارے قائدین کو ہمارے اسیران کو ان کے بیسک حقوق سلب کرنا اس کی ہم قتل اجازت نہیں دیں گے حکومت بنیں بردبار بنیں ایکشن لیں یہ ابھی بھی ہمیں ماضی یاد کراتے ہیں ملک صاحب میں دریاں کو کوزے میں بند کرتا ہوں عظمہ بی بھی مجھے کہہ رہی ہے کہ جی ماضی یاد کراتے ہیں چار سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے بقول ان کے ان چار سال میں ان کی تمام قیادت تقریبا جیلوں میں بند تھی یہ مجھے کوئی ایک ان چار سال میں انٹرشن بتا دے کہ تحریک انصاف نے دو ہفتے کے لیے ان کی ملاقاتیں بند کیوں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو لوگ ملنے جاتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریالہ جیل کے باہر سے تین شوٹرز پکڑے گئے یعنی کہ تین دہشت گھر پکڑے گئے اور اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب پہ یہ ایک دو دفعہ قاتلہ نہ حملہ ہو چکا ہے تو عظمہ بخاری اس کو بڑا ایزی لے رہی ہیں اور اس کا تمسکر اڑا رہی ہیں کبھی کہتے ہیں ان کو گولی نہیں لگی کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ تو یہ صرف عمران خان نہیں ہے اڈیالہ جیل میں اصل میں بہت سارے کہتی ہیں ان کے علاوہ بھی ہیں جو اگر اس جیل پہ حملہ ہوتا ہے تو آبیسلی وہ بھی مارے جائیں گے تو یہ ایک عمران خان کے پیچھے کتنے لوگوں کو مروانے کی کوشش کارے اب یہ ایک ڈراما تھا یا جو بھی تھا بارال اب ان پہ پبندی لگ گئی ہے دو ہفتے تک ان سے ملاقات نہیں کی جا سکتی یہ ساری اس چیز کی کڑی ہے کہ آپ اگر کڑی سے کڑی ملا کے دیکھیں تو دو ہفتے تک کیوں نہیں ان سے ملنے دیا جا رہا خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا مار دیا جائے گا ان کی بین علیمہ خان جو ہے وہ کہتی ہے کہ ان کو بنی گالا لے جائے جائے گا وہاں پہ بنی گالا کی جنگل میں وہاں پہ کچھ دہشتگار چھوڑے جائیں گے تاثر یہ دیا جائے گا کہ ان کو ان کی جو ہے وہ اس طرح سے ان کو مار دیا گیا ہے کیونکہ ابھی ان کی زندگی پتا ہے نہیں کتنی ہے اللہ ان کو لمبی زندگی دے پتہ نہیں کتنی ہیں لیکن یہ ان کا ان کا پلان علیمہ خان نے بتایا اور باقی تجزیہ کار کیا کہہ رہے ہیں وہ تو ایک اور چیز ہے لیکن انہوں نے یہ کہا اور پھر شباز گل صاحب نے یہ کہا کہ جب یہ ان کو مار دیا جائے گا تو اس کے بعد انہی کے یعنی کے ایسے لوگ کھڑے کر دیے جائیں گے جو اسٹیبلشمنٹ کے ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہم بتلا لیں گے اس سے لیکن وہ ایسا کریں گے گے نہیں اب یہ باتیں کس حد تک درست ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا ویورز آپ کے یہ اس یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگیے اپنی رائے کا ظاہر کمینٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک چھوڑیو میں تب تک لیے اللہ حافظ